پاکستان کا نیا بجٹ آ جانے کو ہے اور ایسے میں ظاہر ہے کہ آئی ونڈ سے کہ یہ ایک بہت ہی کوئی گلوریفائیڈ پکچر پینٹ کر رہا ہے پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہونے والا ہے پاکستان کے عوام کے حق میں بہت بہتر ہونے والا ہے اور عوام کے لیے یہ بجٹ میں کوئی خاصی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ٹیکسز کی بھرمار ہونے والی ہے اور ٹیکسز کی جو منصفانہ تقسیم ہے بالخصوص وہ نہیں ہو پا رہی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جا رہا ایسے بہت سے سخت فیصلے ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے لیکن وہ کر نہیں پا رہی تو وہ جب تک نہیں ہوں گے تو معیشت اور خاصتہ پر عوام کی زندگی میں بہتر ہی نہیں آئے گی having said that اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کا واویلہ سمجھ سے بالاتا ہے کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو زبوحالی کا شکار ہے یا جو تباہ حالی کی طرف کامزن ہے اس میں بڑا کی رول بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ان کی کیابنٹ کا رہا ہے ان کے رفقائے کار کا رہا ہے آپ ذرا یہ سوچی ہے کہ ایک جماعت اتنے عرصے سے حکومت میں آنے کے دعوے اور وعدے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس ہمیں ایک موقع دیا جائے بائیس سال کی ہماری سٹرگل ہے یہ دونوں پارٹیاں چور ہیں یہ بس تالیہ مار مار کے اقتدار میں آ جاتے ہیں انہوں نے عوام کے لئے کچھ نہیں کرنا میں آنگا تو دو سو عرب ڈالور ادھر سے آئیں گے دو سو عرب ڈالور ادھر سے آئیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے خودکشی کر لیں گے I mean there were so many statements جو انہوں نے اس وقت دیئے تھے حقائق کو سمجھے بغیر یا پھر عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے عصد عمر صاحب جو ان کے پرانے ساتھی ہیں وہ پہلے وزیر خزانہ تھے لیکن وہ پھر آئی ایم ایف سے وقت پر ڈیل نہیں کر پائے بیل آؤٹ ٹیکج نہیں لے پائے پھر دوہزار انیس میں ان کو ہٹایا گیا آپ نے دیکھا کہ وہ کیا طریقے کار رہا پھر اس کے بعد شیخ صاحب کو لے کیا ہے عبدالعفیش شیخ صاحب آپ کو بتایا کہ وہ people's party کے دور میں بھی وزیر خزانہ رہے تھے اچھا ان سے ان کی بات نہیں بنی پھر اس کے بعد حماد عزر صاحب کو for a short while لائے گیا بہت مختصر ٹائم کے لیے حماد عزر صاحب کو یعنی کہ انہیں تو ابھی سمجھ بھی نہیں آئے ہوگی کہ میں وزیر خزانہ بن گیا ہوں اور انہیں ہٹا دیا گیا پھر اس کے بعد ترین صاحب شوق ترین صاحب آئے اور انہوں نے خزانے کی باگ دور سنبھالی آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک جماعت جس کے اندر اس بات کا ہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کس نے وزیر خزانہ بن کر ملکی معیشت کو بہتری قسمت میں جانے بھئی آپ کے وعدے کیا تھے آپ کے وعدے یہ تھے کہ آپ نے پانچ کروڑ نوکریوں دینی ہے آپ نے پچاس لاکھ گھر دینی ہے ان وعدوں میں سے کیا وفا ہوا بلکہ already جو لوگ کام کر رہے تھے وہ بھی بے روزگار ہو گئے وہ بھی اپنی نوکریوں سے محروم ہو گئے تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ کس حد تک آپ نے معیشت کو تباہ حالی کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے اور آج آپ بیانات دے رہے ہیں اس حیدوار سے کہ جی دوسری جماعت ملک کو تباہ کر رہی ہیں یہ ایسا نہیں ہے آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں بلکہ آپ زیادہ بڑھ کے اس معاملے میں ذمہ دار قرار پاتے ہیں کیونکہ آپ کے جو معیشت سے متعلق اقتعامات رہے ہیں وہ سمجھ میں نہ آنے والے ہیں آپ نے جس طریقے سے وہ پیسے آئی ایم ایف سے آتے رہے جو ان کے قسطوں کو ٹائم لی آپ نہیں دیتے رہے پھر جس طریقے سے ان رکوم کی تقسیم رہی ترخیاتی فنڈز کو جس طریقے سے آپ نے نظر انداز کیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیسیکلی بات بگاڑنے میں آپ کا بڑا اہم رول رہا یہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی پہلے اس سے اور جب اس وقت انہوں نے باگ دور سنبھالی تھی تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس سے پہلے آپ کے وزراء عصد عمر صاحب آپ کے سہرے کے قریبی ساتھی تھے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے شیخ رشید احمد صاحب جو آپ کے ہم نوالا اور ہم بیالا ہوتے تھے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کرتے تھے کہ خان صاحب دیکھ لیں عوام کی حالت ازاد بہت بری ہے اس وقت آپ کے اپنے ایم ایز یہ کہتے تھے کہ ہماری ساڑھے تین سال کی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ ہم عوام کے سامنے جا کر اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور عوام ہمیں ووڑتے یہ تو آپ شکر کیجئے کہ یہ جو اڑتا تیر تھا یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے سر لیا اور اس کا بھی ریزن سب کو بتایا اور اس کے بعد پھر آپ کی جانت خلاصی ہوئی اور آج آپ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم ہوتے تو معیشت کو یہ ہوتا اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی معیشت کی بھالی کا کوئی سولوشن نہیں تھا معیشت کی بھالی کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں ہم اپنے ذرائع آمدن بہتر بنائیں ہم ٹیکسیشن نیٹ کو بڑھائیں ہم صرف سیلریڈ کلاس کا گلہ نہ گھوٹے ہیں ہم یہ جو مافیاز تصور کیے جاتے ہیں ریٹیلرز انٹسٹرہ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے جب تک وہ ٹیکس نیٹ سے دور بھاگتے رہیں گے تب تک عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا تب تک اس ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا لیکن پی ٹی آئی کو یہ ریالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ہائی ٹائم ہے اس وقت بجائے اس کے کہ آپ کرٹیسائز کریں آپ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں کہ آپ نے اتنے عرصے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا اچھا خان صاحب کی انہی کاویشوں کی وجہ سے گزشتہ سال ٹائمز میکزین نے ان کے اوپر شدید تنقید کی تھی اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بسکلی ملک میں یہ جو پاکستان میں معاشی بدھا لی ہے اس کے بیسک ذمہت آرہ ہے ریزن انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے لون لیا آئی ایم ایف سے لون لینے کے بعد انہوں نے جو ملک کے سماجی ترقی اور جو اقتصادی دھانچہ تھا اس کو تباہ کیا یہ جو خاص طور پر یہ جو سماجی ترقی کے منصوبے تھے ان کو نظر انداز کیا لوگوں کی تعمیر و ترقی پر توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے ملک میں معاشی بہران بڑھا پھر جو آئی ایم ایف سے جب آپ وعدے کرتے ہیں رکوم کی ادائیگی کے حوالے سے یا سٹرکچرل چینجز کے حوالے سے اگر آپ وہ نہیں پورے کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پی آپ کے اوپر ڈسٹرسٹ میں چلا جاتا ہے وہ آپ کے اوپر اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتے پھر ساتھ اساتھ جو ان کے خان صاحب کے اپنے دور میں اقتعامات رہے خاص طور پر وہ جو چائنہ کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے لیکن چائن ان کے دور میں جو سی پیک کا منصوبہ تھا وہ بہت سوست روی کا شکار رہا چین کے سامنے جا کے وہ ایک اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو ہوتا تھا وہاں پر اس کی تعریف کرتے تھے کہاں جی آپ صحیح کر رہے ہیں جبکہ مغرب ملکوں کے سامنے یہ امپریشن دیتے تھے کہ اگر آپ نے پاکستان کا سپورٹ نہیں کیا دیکھیں ہم تو چین کی جھولی میں چلے جائیں گے یعنی کہ یہ تو ایک طرح سے دبل گیم ہوئی آپ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ یا جو لوگ آپ کے ساتھ لائل ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے مفادات کی بنا پر ہی ہیں آپ نے کم از کم ان کے ساتھ ٹھیک رہنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ آپ کے اوپر بھروسہ کر سکیں آپ کی بات کو اعتبار کے نیت سے دیکھ سکیں یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے باقی یہ ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے ابھی ظاہر ہے کہ گزشتہ ایک سال میں مہنگائی کی شرعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک پہنچ گئی تھی 36-38% تک پہنچ گئی تھی اس میں کمی آئی ہے کافی ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے معیشت میں ترقی کے جو شرعہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جو ہمارا ذریع شعبہ ہے اس میں خاصی بہتری ہوئی ہے گزشتہ ایک سال کے اندر جو ہماری کراپس ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی بھی جو تھوڑی گروت ہے وہ بہتر ہوئی ہے تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہے I am sure کہ گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر کام کیا جائے گا because آپ یقین کیجئے کہ اس وقت عوام کی نظریں آپ کے اوپر ہیں گورنمنٹ کو عوام دیکھ رہی ہے اور اگر عوام یہ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کرتی پھر لازمی طور پر پھر وہ کسی آلٹرنیٹ کی طرف دیکھتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں انہیں سٹیٹس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے مرضے ان کے سامنے سٹیٹس آپ بیان فرما دیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ چاہیے وہ لوگ چاہیے جو ہماری قوت خرید بڑھا سکے آپ آپ سوچئے کہ جو پہلے آج سے تقریباً سال پہلے آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کی آمدن ہوتی تھی تو وہ اب اکسٹھ ہزار روپے کی آمدن رہ گئی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی قوت خرید میں ایک لاکھ روپے کمائی پہ انتالیس ہزار روپے کی آپ کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو چکی ہے تو یہ ایک اسی حساب سے سب لوگ اپنی کیلکولیشنز کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایک اہم وقت ہے اس کے اوپر یہ جو بے سروپا تنقیدیں ہو رہی ہیں کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر مسود نداز میں ملکی تعمیر کے لیے ترخی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے